آج ہم سکھیں گے کہ اگر کسی ایک سیل کو یا رینج کو نیم دینے کے بعد ہم فارمولے میں کیسے استعمال کر ساتے ہیں یہ ایک ریزلٹ شیٹ ہے جس میں چار سبجیکٹس ہیں اس کو ہم اس کے جو مارکس ہیں اس کو ہم لوگ اس رینج کو نیم دے دیتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک جو چار سبجیکٹس ہیں اس میں جو نمبر اس نے حاصل کی ہیں اس سے رینج کو نیم دے دیتے ہیں مارکس اپٹینٹ مارکس اپٹینٹ یہ ہم نے نیم دے دیا اب یہاں پہ اس کا سم کرنا چاہ رہے ہیں جو چار سم کرنا چاہ رہے ہیں ہم لکھیں گے ایکوال سم بریکر سٹارٹ اور رینج دینے کی بجائے ہم لکھیں گے مارکس جیسے لکھا وہ آگیا اسے کو ڈبل کلک کریں گے وہ یہ لکھا آ جائے گا بریکر بند کر دیں گے بجائے رینج لکھنے کے ہم لوگ سے مارکس اپٹین لکھ دیں گے اور انٹر کر دیں گے تو یہ جواب آجائے گا ٹوٹل مارکس 400 یہ کیون ہوں گے ایوریج کیلکوڑ کلکولٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ رینج وہ ہی اس ہی رینج پہ کیا کریں گے ایکوال ایوریج بریکر سٹارٹ مارکس اپٹینڈ کی ٹھیک ہے ہم نے اس رینج کا نام دے دیا تھا تو وہ ہی جو نیم دیا تھا وہ ہی لکھ دیں گے صرف بجائے رینج دینے کے کریں گے تو جواب آجائے گا ٹھیک ہے اور یہ مارکس اگر ہم فور زیمپل کہتے ہیں کہ 50 سے زیادہ مارکس ہیں تو پرسنٹیج ہے تو پاس لکھ دے تو اسی طرح فارمولا لگا جا سبتا ہے ایف بریکر سٹارٹ یہ گریٹر تین 50 پاس اثر وائز فیل لگا ٹھیک ہے ایل فیفٹین جو ہے نا یہ گریٹر دن ایک تو یہ طریقہ ہے ہم نے انٹر کر دیا ٹھیک ہے دوسرہ طریقہ اگر ہم اس کو نیم دے دیتے ہیں فور زیمپل اس سیل کو نیم دے دیتے ہیں پرسنٹیج کا ٹھیک انٹر کیا ہم نے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو فارمولا لگایا تھا وہاں پہ ایل فیفٹین لکھنے کی بجائے ہم یہاں پہ پرسنٹیج بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے اور انٹر کر دیں تو جواب ہوئے گا اس سال کا جو ہم نے نیم دیا تھا وہ فارمولا میں استعمال کیا جا سکتا ہے ایک اور اگزمپل دے لیتے ہیں ہم لوگ پر اگزمپل یہ ہے ایک میٹ سمری ہے اس میں ڈیڑھ دی ہوئی ہے نیم آف بینک ہے ٹوٹل میٹ جیتے کتنے کھیلے کتنے گئے ہیں جیتے کتنے ہوں لاؤسٹ کتنے ہوں پرسنٹیج ٹوٹل میں یہ پلیٹ ہے یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں ٹوٹل اس سال کو نیم دے دیتے ہیں ٹوٹل پلیٹ اور انٹر کر دیں اور یہ جو ون ہے اس کو بھی رینج دے دیتے ہیں لاؤسٹ ون کی اس کو بھی ہم نے نیم دے دیا ہے ٹوٹل پلیٹ مائنس ون ٹھیک ہے لاؤسٹ کیسے کلکلٹ کریں گے ہم لوگ ٹوٹل ٹوٹل پلیٹ مائنس ون ٹھیک ہے انٹر کر دیں جواب وہ ہی آگا لیکن جب ہم اس فارمولا کو کوپی کرتے ہیں تو جواب غلط آ جائے گا کیونکہ جب آپ نیم دے دیتے ہو تو وہ ابسولیٹ جو ہے وہ سیل بن جاتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ نیچے جو کو وہی فارمولا کوپی نہیں ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس پوری رینج کا نام دیں صرف ایک سیل کو نہ دیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک فارمولا جو ہے باقی سیلز پہ بھی اپلائی کرنا ہے تو پھر جہاں جہاں آپ وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہو اس رینج کا نام دینا ہوگا کسی ایک سیل پہ آپ کو نیم نہیں دینا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کرتے ہیں پہلے اور اب دیکھتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پوری رینج کا نام دیتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا نیم دیتے ہیں اس رینج کا ٹوٹل پلیڈ ٹھیک ہے انٹر کر دیا ہم نے اور اس رینج کا نام دیتے ہیں میں نے چڑہ ہے کہ مجلس ایک طاقت نہیں ہوں shranی ایک ویس ایک بھی نہیں ہے تو جو ہم ہو رہا ہم لوں کو یہٍ mentioned دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا ہوگا ایک میکسیمم بریکر سٹار ٹوٹل یہ جو آگے لکھا ہوا اس کو ڈبل کٹ کریں گے اور بریکر باندھ کر دیں رینج دینے کے بجائے جو ہم نے نیم دیا ہے اس رینج کا وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح مینیمم ہے ایک مینیمم بریکر سٹار ٹوٹل پریٹ ٹھیک ہے جو رینج کا نیم دیا تھا وہ ہم لکھ سکتے ہیں فارمولے میں ٹھیک ہے بجائے ہم وہ پوری رینج لکھیں انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آج کا لیسن تھا کہ ہم لوگ جو ہے جو بھی رینج کا نائم دیں گے وہ ہم نیم جو کسی بھی فارمولے میں ہم لوگ کو استعمال کر سکتے ہیں